موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ گوڈ، ویری گوڈ اچھا جی، آج ہم اردو کی کلاس میں کیا کام کریں گے؟ تو آج ہم اپنی اردو کی کلاس میں ریڈنگ سٹارٹ کریں گے جی، آپ کو یاد ہے ہم نے لازم کلاس میں کیا کیا تھا؟ ہم، میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی قصہ سنایا تھا، ہے نا؟ اور وہ کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ دستخط، جی، اور وہ آپ کی بک میں موجود ہے تو جلیے اپنی جلدی سے بک کا پیج نمبر سیون نکال لیجئے ٹھیک ہے؟ ہم آج اس کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک؟ ہم پڑھائی کریں گے اور ہم پڑھیں گے کیسے؟ کہ میں پڑھتی جاؤں گی میرے ساتھ ساتھ آپ بھی فنگر رکھ کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم اس میں سے کچھ ورڈز بھی نکالیں گے ٹھیک ہے؟ کچھ الفاظ ہم انڈر لائن کریں گے تاکہ آپ ان کی بہت اچھے سے پھر لکھنے کی مشک کریں گے تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کا آغاس کرتے ہیں اچھا جی، پیج نمبر سیون نکال لیا سبق نمبر دو ہے جس کا نام ہے دستخط چلیے ریڈنگ سٹارٹ کریں آج کی کامیابی مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دے گی لویس نے سوچا اس نے میس پر رکھے کاغذ کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اپنے کپڑے ٹھیک کیے رومال سے اپنے جوتوں کو ایک بار پھر چمکایا اور ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اپنی فنگر رکھتے جائیے گا اور جس ورڈ پہ میں ہوں اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فنگر بھی موو کیجئے گا ٹھیک ہے چلے آپ آگے پڑھئے ہوتل میں داخل ہوتے ہی لویس نے چاروں طرف دیکھا بائیں ہاتھ کی کونے والی میز پر وہ شخص بیٹھا تھا جسے لویس کی قسمت بدلنی تھی اسے دیکھتے ہی لویس کی گرفت اپنے کاغذ اور قلم پر مضبوط ہو گئی چلیں آپ آگے دیکھیں کھانے کے دوران لویس بار پار اپنے امیر مہمان قلم اور کاغذ کو دیکھ رہا تھا مہمان بولا میں آپ کو یہ کاروبار دے تو رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں گوڈ اچھا اب آگے پڑھیں دراصل میں خدا کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر رہتا ہوں کوئی واقعہ یا بات اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے یہ پہلی بار ہے کہ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوں گوڈ اور اتنی بڑی رقم میں آپ کو کسی آسمانی اشارے کے بغیر دے رہا ہوں لویس جلدی سے کھانا ختم کر کے دستخط کروانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے پانی کے دو گھونٹ پیے اور پلیٹ ایک طرف رکھ دی اب وہ سامنے بیٹھے مہمان کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر رہا تھا گوڈ پڑھ رہا ہے نا ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی چلے ہم آگے پڑھئے اس کی نظریں معاہدے کے نیچے اس لائن پر ٹھیری ہوئی تھی جہاں دستخط ہونے تھے لائیے کہاں دستخط کرنے ہیں مجھے لویس پورے ایک ہفتے سے ان ہی الفاظ کو سننے کا منتظر تھا ویری گوڈ کیسی کی ریڈنگ آپ نے ساتھ ساتھ اچھی کی اور مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھنا بھی آ گیا ہوگا اچھا اب ایک کام جلدی سے اور ساتھ کیجئے کہ ہم اس میں سے کچھ ورڈز کو انڈرلائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں پہلے ورڈز انڈرلائن کرتے ہیں آپ شروع سے دیکھئے آپ پڑھتے جائیے اور ورڈز کو انڈرلائن کیجئے دیکھئے آپ کے پہلی لائن میں ہے تھرڈ ورڈ کامیابی اسے انڈرلائن کر لیجئے کامیابی 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 ٹھیک اچھا سیکنڈ لائن میں آخر میں دیکھئے اسے انڈرلائن کیجئے چمکایا 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 اور اس وہیں پہ ایک اور ورڈ ہے روانہ 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 اسے بھی انڈرلائن کر لیجئے اچھا اب اس کے بعد اگلی لائن میں داخل 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 پھر اس کے بعد انڈرلائن کیجئے قسمت پھر کیجئے انڈرلائن جلدی سے ایک لائن لگائیے کس ورڈ کے نیچے گرفت 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 گوڈ پھر ساتھ ساتھ ایک اور ورڈ انڈرلائن کر لیجئے کاغذات کاغذات اور پھر ایک اور ورڈ انڈرلائن کیجئے مضبوط مضبوط گوڈ اور پھر آپ مزید ورڈ ڈھونڈیے اور دیکھیں ایک ورڈ اور ہمارے پاس یہاں موجود ہے کاروبار کاروبار اسے بھی انڈرلائن کر لیں پھر وہیں پہ ایک اور ورڈ نیچے موجود ہے یقین یقین گوڈ پھر وہیں پہ ہے ایک اور ورڈ ٹھیک ٹھیک اسے بھی انڈرلائن کر لیجئے اچھا پھر آگے دیکھئے تو آگے آپ کو اور ورڈ ملیں گے اشارے اشارے اسے بھی انڈرلائن کیجئے اور پھر ہے منتظر منتظر اسے بھی انڈرلائن کر لیجئے ٹھیک ہے چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کی کرنا ہے کہ جو ریڈنگ ہم نے کی ہے اس فیڈیو کو دیکھ کے آپ ریڈنگ کی بہت اچھی سی پرارکٹس کریں گے اور پھر اپنی ریڈنگ کی ایک وائس ریکارڈ بنا کے اپنی ٹیچر کو بھی بھیجیں گے ٹھیک ہے اور جو ورڈز ہم نے آپ کو انڈرلائن کروائے ہیں ان کی بہت اچھی سی آپ بہت اچھے طریقے سے خوشخط طریقے سے لکھنے کی مشک کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کی ٹیچر ان الفاظ کا املا بھی لیں گی آپ سے اللہ حافظ موسیقی